خبر ملتان سے جہاں ظلی حکومت نے محرم میں بغیر کاغذات کے گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا اسی پر بات کریں گے رضا ملک رضا بتائیے گا کاروائی کے دوران کتنی گاڑیاں پکڑی گئی اور جرمانہ کتنا کیا گیا جی ظلی حکومت نے محرم الحرام کے پیش نظر ایک سیکیورٹی پلان ترتیب دیا تھا جو یہاں ملتان کے شہر کے چار بڑے داخلی راستے ہیں وہاں جو چار ٹیمیں بنا کر خصوصی ناکے لگائے گئے اور جو گاڑیاں بغیر کاغذات کے تھی بغیر ریجسٹریشن کے تھی جن کے ٹوکن ٹیکس چار تھے اور جو اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ کی شکایات کے ساتھ تھی ان گاڑیوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیا گیا اب تک جو ہے وہ ستر سے زائد گاڑیوں کو جو ہے وہ تھانوں میں بند کر دیا گیا ہے ان کے کاغذات نامکمل ہونے پہ اور ساڑھے پانچ لاکھ روپے سے زائد اب تک جو ہے وہ گاڑیوں کو جرمانہ کیا گیا ہے اور یہ گاڑیوں کے جو کاغذات ہیں یہ چیک کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے لیے تو زلیہ اکوپل نے سیکٹری ریجنال ٹرانسپورٹ آتھارٹی ملتان کاشکٹ ہو کے لئے ان کی سربلائی میں ایک قصوصی ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے جو اس کی منٹرینگ کرے گی اور یہ تو شہر کے چار داخلی راستے ہیں اور خانے وال روڈ کے اوپر جو یہ تینک ہیں یہ روزانہ کی بنیادوں پر ایسی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کریں گی جو اوور لوڈنگ کی جن کے ساتھ کائیات ہیں اوور چارجنگ کی ہیں اور جن کے ساتھ ساتھ ان کے کاغذات بھی نامکمل ہیں شکریہ رہزا ملک